آریز شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش کر ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش کر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں جا با جا پرکوں کی گن ہے آسموں پر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ممتا پاؤں سے ٹھپرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے پتھر دیکھا ہے پتھر آپ نے وہ پتھر دیکھا ہے نا جس میں نقش پاہ وہ پتھر کا صرف کر رہے ہیں آلہ کہ دب کے زیرے پاک نہ گن جائش سمانے کی رہی دب کے زیرے پاک نہ گن جائش سمانے کی رہی بن گیا جلوہ کفے پاک کا اُبھر کر ایڑیاں بن گیا جلوہ کفے پاک کا اُبھر کر ایڑیاں ہائے ہائے اُبھر کتنا خوش قسمت ہے اُبھر حالہ عزت اس پتھر کا حضر در رہے ہیں اور ایک بات نہیں کر رہے ہیں اس پتھر کی بات کر رہے ہیں کہ آہا اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پر پھوڑی ہے آہا اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں آہاں پہ تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں آرینے شمس و قبر سے اب دنیا یہ جو شیر ہے یہ بہت پیارا شیر بگے آراد کے سارے شیر پیارے ہیں میں کہتا ہوں میرے آراد کی پیارے ہیں کیا کہنے آراد و سنو دو قمر دو پنجائے خر خر سورج خرشید کا مخفق شورٹ فاؤن دو قمر دو پنجائے خر دو ستارے دس ہلال دونوں مبارک پاؤں کی دس سو ملی ہیں اس کے یہ ناخن ہے نا وہ ہلال ہے دو قمر دو پنجائے خر دو ستارے دس ہلال ان کے تلبے پنجے ناخن پائے اپدس لیڑیاں ان کے تلبے ان کے تلبے جو ہیں وہ دو چاند ہیں پنجے دو سورج ہیں آئے ہائے دو قمر دو پنجائے خر دو ستارے دس ہلال ان کے تلبے پنجے ناخن پائے اتغر لیڑیاں آرز شمس و قمر سے ایک دفعہ سرکار دو عالم یارِ غار صدیق اکبر صدیق اکبر یارِ غار ہیں یارِ مزار ہیں ساتھ میں صدیق اکبر تھے اسے نفاروں کے عظم بھی تھی اور اسے ناثمانِ غنی بھی تھی تینوں کو لے کر سرکار علیہ السلام اوہد و پہاڑ تشب لے گئے اوہد و پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے سکا فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ جنت میں جنتی پہاڑ اور یہاں تک حضور نے فرمایا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس پہاڑ سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا گیا گیا یہ جنتی پہاڑ اوہد و پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے اب جب حضور کی آمد ہوئی جب حضور کی آمد ہوتی ہے تو دیمانیں جھمتے ہیں جیسے ہم کی جھمتے ہیں نا سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ جھمتے ہیں نا اب ہوا یہ کہ جب سرکار کی آمد ہوئی تو اس پہاڑ پر زلدل آ گیا میں اسے کہوں گا کہ وہ پہاڑ جھوم رہا زلزلہ تھا وہ جھوم رہا عشق کی انداز میں یوں کے لئے لیے کہ وہ سرکار کی آمد پہ پہاڑ جھوم رہا حضور کی آمد ہو گئی آہا جھوم رہا میرے معبود نے اس پہاڑ پر اپنی مبارک ایڑی ماری اور فرمایا یہ پہاڑ روک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں حضور نے پہلے ہی بتا دیا کون شہید ہے اور کمال کی بات ہے کہ پہاڑ بھی سمجھ گیا حضور پہاڑ سے کہہ رہے ہیں پہاڑ کو حضور کہہ رہے ہیں حضور کی بات پہاڑ میں سننی کبھوٹی کبھی کیا فرمایا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں اس واقعے کو میرے آدھ آدھ نے پیش کیا کہ ایک ٹھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رادا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر صحیح تو فاروق کے عاظم مدینہ دادان کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ نے اکنے پہ زلزل آیا فاروق کے عاظم فاروق کے عاظم نے زمین پر درہ مارا اور کہا ہے زمین کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں یہ کہنا تھا زلزل رہا یہ نبی کے گولاموں کی شان زمین پہ درہ مار کے کہیں کہ زمین کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں یہ سننا تھا کہ زمین میں بس ان کے ہو جاؤ ہر چیز تمہاری مانے گی یہ سبق ہے اس میں ان کے ہو جاؤ مطلق تمہاری ہے ایک ٹھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر تیڑیاں رکھتی گئے کتنا وقار امہانی کے گھر مکہ مکرمان ہے امہانی کے گھر سرکار آرام فرما رہی ہے نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا یاد دکھئے گا میرے محبوب آرام فرما رہی ہے جلیل آئے اللہ کے طرف سے بھیجے گئے جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ میراج میراج ہونی ہے آج اب جب جب جبیل گئے تو حضور آرام فرما رہے ہیں اب جبیل کا عدب دیکھو ایسا نہیں ہوا کہ شفیل آئے اٹھا گئے تمہیں چلے 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 حضور نے اللہ نے بلایا نہیں عدب ہے اب حضور آرام فرما رہے ہیں کیسے اٹھاؤں حکم ہوا ہے جبیل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلموں پر اٹھو جب محبوب نے جبیل آرام فرما کے کافوری لبوں کی تھنٹک محسوس کی تو اپنی آنکھیں کھولی اب میں ایک بات پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا کہ جبیل نے جب حضور کے تلموں کو بوسا دیا ہوگی تو سر نہیں جھکا ہے بغیر سر جھکا ہے جملیا اور آلہ حضرت کی احتیاط ہی دیکھیں آلہ حضرت نے جو بات یہ نا وہ احتیاط دیکھیں کہ سجدہ کون کر رہا ہے جبیل نہیں کر رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے اور کیا تاج روح القدس کے موپی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موپی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے بل ملاہ وہ پاکی زا گوھر ایڑیاں آریز شمس و قبر سے بڑا کٹھن دن ہے نفسہ نفسی ہے بڑا کٹھن دن ہوگا لیکن جو حضور کا ہے نا اس کو فکر نہیں ہے اللہ اِنِنَا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ خبر رہا اللہ کے ونیوں کو کچھ خوف ہے نا غم یہ وہ ہیں جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ يَتَّقُونَ یہ مزارے کا سیگا ہے اور اس سے پہلے کانا کانون کر آ جائے تو ہمیشہ کیوں دوام کے ہونے رہتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقویٰ اختیار کیا جو حضور کہنا ان کو کوئی خوف نہیں ہے میدان میں شرح قطوفان میں شرح فرما دیارہ اللہ اکبر اے رضا طوفان میں شرح کہ تلا تم سے نہ ڈر اے رضا طوفان میں شرح کہ تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر جہاز کر پانی میں ہو اور لنگر نہ ڈالیں تو جہاز کو قرار نہیں ہوتا ہوا کبھی اس کو ادھر لے جائے گی کبھی ادھر لے جائے گی کبھی یہ ہشکولے کھائے گا لیکن جیسے ہی لنگر ڈال دیا نا وہ رک گیا اب وہ ہوتا میں نہیں آئے ہائے تو بارا سن لیجئے اے رضا طوفان میں شرح کہ تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڈیاں آرز شمس و کمر سے بھی گیا نور ایڈیاں